بلند حوصلہ اب بھی کبھی کبھی وہ اپنا ماضی یاد کر کے کامپ علفہ ٹیتی ہے شازیہ میں تمہیں کب سے آواز دے رہی ہوں سنتی نہیں ہو تم میں سکول کا کام کر رہی تھی پڑائی پر دھیان ذرا کم دیا کرو جاؤ جا کر پانی گرم کرو شازیہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی والدین ایک حادثے میں وفات پا چکے تھے وہ اپنے مامو کے گھر میں رہتی تھی مامو کی بھی ایک ہی بیٹی نیلم تھی جو شازیہ کی ہم عمر تھی ممانی کا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہیں تھا مامو کچھ سوچ کر خاموش رہتے تھے شازیہ نیک فطرت لڑکی تھی گھر کے سارے کام کرتی تھی اس کے باوجود گھر میں اس کی کوئی قدر کوئی اہمیت نہیں تھی نہ کوئی کام اس کی مرضی سے ہوتا تھا شازیہ کے مامو گھر کا ماحول خراب ہونے کے در سے خاموش ہی رہا کرتے تھے ایک دن ممانی نے مامو سے کہا شازیہ کی پڑھائی کا یہ آخری سال ہے اس کے بعد اسے گھر بیٹھا دیجئے گا مامو نے کہا تو کیا شازیہ صرف میٹرک ہی کرے گی تو کیا اب اسے ڈاکٹر بنائیں گے پڑھائی میں پیسے نہیں لگتے کیا ممانی نے کہا شازیہ دروازے کے پیچھے سے یہ سب سن رہی تھی وہ سامنے آ کر بولی نہیں مامی ایسا مت کریں میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں بس کرو شازیہ ہمیں نیلم کے بارے میں بھی تو سوچنا ہے آج شازیہ کو اپنے والدین شدت سے یاد آ رہے تھے وہ روتے روتے سو گئی میٹرک کا امتحان دینے کے بعد وہ گھر میں مکمل طور پر نوکرانی بن چکی تھی شازیہ نے حمد کی اور مامو کی حمایت سے سلائی کا کام سیکھنا شروع کیا شروع میں ممانی نے اعتراض کیا لیکن پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گئیں شازیہ سلائی سیکھ رہی تھی جبکہ نیلم آگے تعلیم حاصل کر رہی تھی شازیہ نے محلے کے کپڑے بھی سینے شروع کر دیئے اب آہستہ آہستہ شازیہ کے ہاتھ میں کچھ پیسے آنے لگے تھے مگر ابھی انہیں خرچ کرنے کا وقت نہیں آیا تھا وہ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے بے قرار تھی جب ایک معقول رقم اس کے پاس جمع ہو گئی تو اس نے اللہ کا نام لے کر ایک چھوٹے سے بوٹیک کا آغاز کیا کچھ اندیشے بھی تھے لیکن رفتہ رفتہ کام چل نکلا وقت بڑی تیزی سے گزرتا رہا اب شازیہ نے ایک شاندار علاقے میں بوٹیک منتقل کر لیا تھا جہاں لوگوں کی آمد کافی بڑھ چکی تھا اب وہ ایک بڑے کاروبار کی مالک تھی اور اس کی صحت بہت اچھی ہو گئی تھی اس دوران اس نے اپنا تعلیمی سلسلہ بھی قائم رکھا تھا مامو کے گھرانے سے بھی اس کے تعلقات اچھے ہو گئے تھے وہ مامو کے احسان کا بدلہ آتارنی کے قابل ہو چکی تھی مالی طور پر مستحکم ہونے کے بعد اس نے اپنی جیسی دوسری لڑکیوں کی مدد کا فیصلہ کیا اب بھی کبھی کبھی وہ اپنا ماضی یاد کر کے کامپ علف آٹیتی ہے موسیقی